سلام علیکم دوستو میں ہوں حامد چہدری آج ویڈیو بنا رہے ہیں ورلڈ کپ کی ٹروفی کے حوالے سے ورلڈ کپ کی جو ٹروفی ہے تین روز کے لیے پاکستان پہنچ چکی ہے آج سب سے پہلے جو ہے یونیورسٹری آف سنٹرل پنجاب میں پہنچائی گئی جہاں وہاب ریا جاکہ صبائی منسٹر ہیں سپورٹس کے انہوں نے جو ہے اس ٹروفی کی انویلنگ کی اس کے بعد جو ہے یہ ٹروفی کل جو ہے وہ تاریخی مقامات پر لے جائے جائے گی جس میں جو ہے بادشاہی مسجد ہے قلعہ ہے لاہور کا اور اس قلعہ منار پاکستان ہے تو یہ جو ورلڈ کپ کی ٹروفی ہے یہ تین دن کے لیے پاکستان پہنچی ہے وہاب ریاض نے آج اس کی یونیورسٹری آف سنٹرل پنجاب میں انویلنگ کی اس کے بعد جو ہے یہ تقریب میں رکھی گئی وہاب ریاض نے تقریب سے خطاب کیا اور کوش کہا کہ پاکستان ٹیم اس وقت بڑی اچھی کمبینیشن چل رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ جیت کر یہ ٹروفی پاکستان لائے گا ورلڈ کپ کا جو آغاز ہے وہ پانچ اکتوبر سے ہو رہا ہے پاکستان کا پہلا میں جو ہے پانچ چھے اکتوبر کو جبکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک روایتی حریف کا مقابلہ ہے وہ چودہ اکتوبر کو ہوگا پاکستان جو ہے گیارہ نومبر کو چار نومبر کو اکتیس اکتوبر کو اس تائیس اکتوبر کو تیس اکتوبر کو بیس اکتوبر کو چودہ اکتوبر کو دس اکتوبر کو اور چھے اکتوبر تک اپنے میچز کھے لے گا ورلڈ کپ کی جو ٹروفی تین روز کے لیے پاکستان پہنچی ہے کل بھی پاکستان میں ہوگی پرسوں بھی پاکستان میں ہوگی اور پھر آگے چلی جائے گی پانچ اکتوبر سے جو ہے ورلڈ کپ کا آغاز ہونا ہے دوسری طرف بات کریں تو جو تقریب ہوئی بڑی شاندار تقریب کی گئی ورلڈ کپ کی ٹرافی کے حوالے سے کل جو ہے وہ تاریخی مقامات پر لے جائے جائے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوفیشلز بھی ساتھ ہوں گے آئی سی سی کے اوفیشلز بھی ساتھ ہوں گے جو ٹرافی کے اہمراہ ہیں اس کے بعد ٹرافی پاکستان سے چلی جائے گی دوسری جانبی ایشیا کب میں پاکستان اپنا میچ جو ہے کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا پاکستان کو سوپر فور میں چار میچز کھیلنے ہیں دوسرا میچ جو ہے دس سبتمبر کو انڈیا کے خلاف سری لنکا میں کھیلے گا اور اس کے بعد آخری میچ جو ہے پاکستان اور سری لنکا کا ہوگا کالیفائنگ راؤنڈ پندرہ تاریخ تک کالیفائنگ راؤنڈ ہوگا جو کہ سوپر فور مرحلہ ہے چار چار ٹیمیں ہیں تین تین میچ ہر � ٹیم نے کھیلنے ہیں جو ٹیم زیادہ میچ ون کرے گی وہ ٹو ٹو ٹیمز کے درمیان جو ہے فائنل کھیلا جائے گا سترہ سپتمبر کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور شیئر شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ